اسلام علیکم یہ رینیسا ایج پر بننے والی چھٹی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم ویلیم شیکسپیر کی لائف کو بڑا ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہم یہ جانیں گے کہ ویلیم شیکسپیر کے کون کون سے مشہور ڈراماز ہیں انہوں نے کون سے شاعری لکھی تو اس پوری ویڈیو میں بڑی ہی ڈیٹیل سے ہم ویلیم شیکسپیر کی لائف کو ڈسکس کریں گے ویلیم شیکسپیر 1564 میں پیدا ہوئے اور جگہ تھی سٹریٹفورٹ اپون ایون وارویر کے شاعر ویلیم شیکسپیر کے والد کا نام جان شیکسپیر تھا اور ان کی ماں کا نام تھا میری یہ آٹھ بہن بھائی تھے ویلیم شیکسپیر گرامر سکول میں گیا اور اس نے کبھی بھی جنورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کی بین جانسن ویلیم شیکسپیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی ان کو لاتینی اور یونانی زبانوں کی بھی بہت ہی تھوڑی سی نالج تھی ویلیم شیکسپیر نے این ہیتھوے نام کی لڑکی سے شادی کی اور وہ لڑکی چھبیس سالوں کی تھی اور ویلیم شیکسپیر کی عمر تھی اٹھارہ سال یعنی این ہیتھوے ویلیم شیکسپیر سے آٹھ سال بڑی تھی ویلیم شیکسپیر صرف اکیس سال کا ہی تھا کہ وہ تین بچوں کا باپ بن گیا اب 1587 وہ سال تھا جب ویلیم شیکسپیر وار ورکشائر اور سٹریٹ فورڈ اپون ایون اپنا علاقہ چھوڑ کر لندن چلا جاتا ہے آخر وہ لندن کیوں چلا جاتا ہے آخر کیا مجبوری تھی کہ وہ لندن چلا گیا ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے شاہی جنگلات سے غیر قانونی شکار کیا تو ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی اوپر حرن چوری کرنے کا الزام لگا اور ان سارے الزامات سے بچنے کے لیے وہ لندن چلا گیا تو مختلف کتابیں مختلف باتیں کہتی ہیں اب 1592 یہ وہ سال تھا جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویلیم شیکسپیر لندن کے اندر ڈراماز لکھ رہا ہے اور یہی بار رابرٹ گرین بھی اپنے پیمفلیٹ میں کہتا ہے کہ شیک سین کا وہ ٹرم یوز کرتا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے ڈراما نگاروں کو وہ باخبر کرتا ہے کہ ایک ویلیم شیکسپیر نام کا آدمی آ گیا ہے اور وہ تم لوگوں سے تمہاری روزی چھین لے گا اسی لیے باخبر رہو اپنے آپ کو خبردار رکھو ویلیم شیکسپیر سب سے پہلے اپنا کنیکشن جوڑتا ہے لارڈ چیمبر لینز مینز کے ساتھ انہی کے ساتھ پہلے وہ مل کر ایکٹنگ کرتا ہے یعنی وہ سٹیج کی اوپر دوسرے کرداروں کے ساتھ ایکٹنگ میں ملوث رہتا ہے یہ بات بھی ہمیں جاننی ہوگی کہ ویلیم شیکسپیر نے دو دفعہ کوئن الیزبیت کے سامنے بھی ایکٹنگ کی تھی یعنی وہ دو دفعہ ویلیم شیکسپیر کوئن الیزبیت کے سامنے اپنے آپ کو ایکٹر بنا کر پیش کرتا ہے لیکن جب کنگ جیمز انگلینڈ کے بادشاہ بنتے ہیں تو اسی لارڈ چیمبر لینز مین کا نام تبدیل کر کے کنگز مین رکھ دیا جاتا ہے ویلیم شیکسپیر ہمیشہ سے ہی لوگوں کے مزاج کے مطابقی لکھا کرتا تھا جس طریقے سے اور یہ اس کے کچھ ڈراما سے بھی شو ہوتا ہے جس طریقے سے ایک ڈرامے کا اس کا ٹائٹل ہے ایز یو لائک اٹ ایز یو لائک اٹ کا مطلب ہے جیسے آپ کو پسند آئے اور ایک اور ڈراما تھا دہ ٹویلتھ نائٹ یعنی جس طریقے سے عوام پسند کیا کرتی تھی جو چیزیں ویلیم شیکسپیر اسی کے مطابقی لکھا کرتا تھا ویلیم شیکسپیر کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں تھا یا پرواہ نہیں تھی کہ میں نے اپنے ڈراماز کے ذریعے کوئی میسج عوام تک پہنچانا ہے نہیں وہ صرف عوام کو خوش کرنے کی ہی خواہش رکھتا تھا بعد میں ویلیم شیکسپیر یہ دو تھیٹر تھے لندن کے اندر ان کا شیئر ہولڈر بن گیا یعنی جو بھی اب پروفٹ آتا تھا وہ ویلیم شیکسپیر کو ہی ملتا تھا 1597 تک ویلیم شیکسپیر نے پندرہ ڈرامے لکھ لیے تھے وہ بڑا ہی کامیاب آدمی تھا جس کو مارکیٹ کا بھی پتا تھا اور جس کو یہ بھی پتا تھا کہ آرڈینس کا ٹیسٹ کیا ہے اور وہ آرڈینس کے ٹیسٹ کے مطابق ہی لکھا کرتا تھا اور اس طریقے سے اس نے بڑا پیسہ کمانا بھی شروع کر دیا یہاں ہمیں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ویلیم شیکسپیر جب پہلی دفعہ لندن میں آیا تو وہ بڑا ہی کوئی غریب سا آدمی تھا لیکن جب وہ لندن چھوڑ کر گیا تو ایک بڑا ہی امیر آدمی بن کر گیا اس بات کا ثبوت ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ویلیم شیکسپیر نے 1597 میں سٹریٹ فوٹ اپون ایون میں ایک بڑا ہی شاندار محل بنوایا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈراماز لکھنے کے کچھ ہی سالوں بعد ویلیم شیکسپیر ایک بڑا ہی امیر آدمی بن کر سامنے آیا ویلیم شیکسپیر کو اپنی لائف میں بہت ساری ٹریجیڈیز کا سامنا کرنا پڑا 1596 میں اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی اور پانچ سالوں بعد اس کے والد کی بھی موت واقع ہو گئی 1601 میں اب یہاں پر ایک بات ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ان دو واقعات نے ویلیم شیکسپیر کی زندگی کو بلکل ہی بدل دیا کیونکہ یہی وہ ٹائم تھا جب ویلیم شیکسپیر نے ہیملیٹ، میکبیت، کنگ، لیر اور اوثیلو جیسی ٹریجیڈیز کو لکھا ان ٹریجیڈیز سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ویلیم شیکسپیر کا مزاج کتنا تبدیل ہو چکا تھا ان دو ٹریجیڈیز نے ویلیم شیکسپیر کو بلکل ہی توڑ کر رکھ دیا لیکن جب ویلیم شیکسپیر نانا بنے ویلیم شیکسپیر 1607 میں نانا بنے اور جب اس کی بیٹی نے بچے کو جنم دیا تو اس کی دوبارہ سے ویلیم شیکسپیر کا جو ٹیمپرم بینٹ تھا، اس کی لائف تھی وہ دوبارہ سے چینج ہوتی ہے اسی لئے کرٹکس یہ بات مانتے ہیں کہ ویلیم شیکسپیر کے جو لاسٹ پلیز تھے جس میں وہ ٹریجک کومیڈیز لکھتا ہے، رومانٹک ٹرومانٹک رومانسز لکھتا ہے جس میں آخر میں ہیپی اینڈنگز ہمیں ملتی ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اب ویلیم شیکسپیر کا جو ویو پوائنٹ تھا، زندگی کا وہ بلکلی چینج ہو چکا تھا ویلیم شیکسپیر 1612 میں ریٹائر ہو گئے اور صرف چار سالوں کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی اپنے ہی علاقے میں ویلیم شیکسپیر نے اپنی قبر کے اوپر یہ الفاظ لکھوائے کہ میں اس انسان کو ساری زندگی لانت اور بدعا دیتا رہوں گا جو انسان میری ہڈیوں کو یہاں سے ہلائے گا یعنی ویلیم شیکسپیر کا یہ مطلب تھا کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے میری ہڈیوں کو قبر سے مت ہلانا، یعنی میری قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا اس لئے آج بھی جب بھی جس چرچ کے اندر ویلیم شیکسپیر دفن ہے اس چرچ میں کوئی بھی اگر تعمیر بھی ہوتی ہے یا کوئی دوسرا کام بھی ہوتا ہے تو ویلیم شیکسپیر کی قبر کو کوئی بھی نہیں ہلاتا کوئی بھی چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ نہیں کی جاتی ویلیم شیکسپیر کی موت کے تقریباً سات سالوں کے بعد دو ایکٹرز نے مل کر اس کے سارے پلیز کو پبلش کروایا اور وہ سال تھا 1623 کا ویلیم شیکسپیر کے ٹوٹل ورکس کا اگر ہم ذکر کریں تو 154 سونٹس اس نے لکھے 37 پلیز لکھے اور 2 نیرٹیو پوئیمز لکھیں اس کے ساتھ اگر ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں سونٹس کو تو اس نے اپنے پیٹرنز آر لاؤ ساؤتھ ہیمٹن کے لئے سونٹس لکھے اور پھر ڈارک لیڈی کے لئے بھی سونٹ لکھے آخر آر لاؤ ساؤتھ ہیمٹن کون تھا اس کا کیا تعلق تھا ویلیم شیکسپیر کے ساتھ آر لاؤ ساؤتھ ہیمٹن تھا ہنری روائسلی ہنری روائسلی وہ آدمی تھا جو کہ آرل تھا نواب تھا ساؤتھ ہیمٹن علاقے کا پرانے زمانوں میں یہ جو شاعر ہوا کرتے تھے یہ رحم و کرم پر ہوتے تھے انہی نواب لوگوں کے تاکہ نواب لوگ ان کی فائنینشلی ہیلپ کر سکیں اور ان ریٹرن یہ جو شاعر ہوا کرتے تھے پھر اپنی شاعری میں انہی نوابوں کی تعریف کیا کرتے تھے تو آر لاؤ ساؤتھ ہیمٹن پیٹرن تھا ویلیم شیکسپیر کا یعنی ویلیم شیکسپیر کو آر لاؤ ساؤتھ ہیمٹن فائنینشلی سپورٹ کیا کرتا تھا اور ان ریٹرن ویلیم شیکسپیر اس کے لئے سونٹس لکھا کرتا تھا تو تقریباً 126 یا 118 سونٹس ایر لاؤ سونتھ ہیمٹن کے لئے ویلیم شیکسپیر نے لکھے پھر جو باقی کچھ سونٹس ہیں وہ اس نے ڈارک لیڈی کے لئے لکھے ڈارک لیڈی کو ڈارک لیڈی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کالے سیاب بھال تھے کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا بلکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈارک لیڈی کون تھی لیکن سکولرز اور کرٹکس ریسرچ کرتے کرتے آخر کار اس عورت پر پہنچی گئے ہیں جو کہ ڈارک لیڈی ہے سونٹس کی ویلیم شیکسپیر کی اور وہ عورت ہے میری فٹن میری فٹن وہ لڑکی ہے یا عورت ہے جس کو ڈارک لیڈی کہا گیا ہے ویلیم شیکسپیر کے سونٹس میں اب ہم سیپریٹلی ہر فیز کو ڈسکس کرتے ہیں ویلیم شیکسپیر کی لائف میں جو فیزز آئے ہیں چار فیزز آئے ہیں اور چار فیزز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر ایک فیز کو تو سب سے پہلے اس کا جو فیز آتا ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے 1588 سے لے کر 1593 تک اس فیز میں ویلیم شیکسپیر ویلیم شیکسپیر نے کومیڈیز لکھی ہیں اور جو مشہور کومیڈیز ہیں وہ The Two Gentlemen of Virona The Comedy of Errors A Midsummer Night Dreams تو یہ ساری کومیڈیز آتی ہیں اور اسی فیز میں اس نے رومیون جولیٹ کو بھی لکھا جو کہ ایک ٹریجیڈی مانی جاتی ہے سیکنڈ فیز جو ہے 1594 سے لے کر 1600 تک ہے اس کے اندر ویلیم شیکسپیر نے ہسٹری پلیز لکھے ہیں مشہور ہسٹری پلیز ہیں رچڈ ٹو کنگ جون The Twelfth Night PC فیز میں آ جاتی ہے Merchant of Venice بھی آ جاتی ہے اچھا اب جو نیکسٹ فیز تھا جو کہ ویلیم شیکسپیر نے تب لکھا جب کنگ جیمز انگلینڈ کے بادشاہ تھے اور یہ سب سے بیسٹ فیز مانا جاتا ہے ویلیم شیکسپیر کا اور اس میں اس نے اپنی ماسٹر پیسز لکھے یہاں پر ویلیم شیکسپیر نے انسان کی ڈارک سائیڈ کا ڈارک سائیڈ کو شو کیا ہے اپنے پلیز میں تو مشہور ٹریجیڈیز جو ہیں اوتھیلو کنگ لیئر ہیملیٹ میکبت یہ اسی فیز میں ہی لکھی گئی ہیں تو جو آخری فیز ہے وہ ہے ٹریجیڈ کومیڈیز کا سکسٹین زیرو ایڈ سے لے کا سکسٹین ٹویل یہ وہ فیز ہے جس میں ویلیم شیکسپیر نے ٹریجیڈ کومیڈیز لکھی ہیں جس میں ونٹر ٹیز پیریکلیز اور تیمپیس شامل ہیں تیمپیسٹ وہ آخری پلی ہے ویلیم شیکسپیر کا جو کہ اس نے خود لکھا تھا اور بہت سارے کریٹکس بھی اور سکولرز بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جو ٹیمپیسٹ ہے وہ اصل میں ایک آٹو بائیگرافیکل پلی ہے ویلیم شیکسپیر کا اور اس کا جو ہیرو ہے پراسپرو وہ اصل میں خود ہی ویلیم شیکسپیر وہ خود ہے ویلیم شیکسپیر کے پلیز سپیشلی کومیڈیز میں فیمل کریکٹرز بہت ہی مین پرامینٹ رول پلی کرتی ہیں اور ٹریجیڈیز میں جو میل کریکٹرز ہیں وہ پرامینٹ رول پلی کرتے ہیں ویلیم شیکسپیر نے بڑے ہی مشہور کریکٹرز کو پیدا کیا کریئیٹ کیا یہاں پر ایک بات اور بھی ہمیں جاننا ہوگی کہ ویلیم شیکسپیر صرف سٹیج کے لیے ہی رائٹنگ میں انٹرسٹ رکھتا تھا اس کا کوئی بھی لٹریری پرپس نہیں تھا وہ جان بوجھ کر کومک سینز ڈالا کرتا تھا گراؤنڈ لنگز کے لیے گراؤنڈ لنگز وہ لوگ تھے جو کہ صرف ایک پینی دیا کرتے تھے ڈراما کو دیکھنے کے لیے اور یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ ویلیم شیکسپیر دوسرے ڈراما نگاروں کے پلیس سے بھی چیزوں کو پک کیا کرتے تھے ادھار لیا کرتے تھے باروں کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ویلیم شیکسپیر کو The Greatest Dramatist Of Words Literature بھی کہا جاتا ہے ویلیم شیکسپیر کی موت کے بعد کئی تھیوری سامنے آئیں جس ہم ایک ایک کر کے ان تھیوریز کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلی تھیوری یہ آئی کہ ویلیم شیکسپیر نام کا کوئی ڈراما نگار تھا ہی نہیں ویلیم شیکسپیر جس کے پاس یونیورسٹی ایڈوکیشن ہی نہیں تھی جو کہ جس کے پاس مکمل ہائی سکول بھی ایڈوکیشن نہیں تھی تو وہ اتنے شاہکار ڈرامے کیسے لکھ سکتا ہے تو ویلیم شیکسپیر کی پرسنیلٹی پر بھی بہت زیادہ کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے ایک اور بھی تھیوری لٹریچر میں پائی جاتی ہے وہ ہے پیکونین تھیوری اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فرانسز بیکن تھے جو کہ مشہور انگلیش لٹریچر میں اپنے ایسز کی وجہ سے فرانسز بیکن نے ہی سارے ڈراماز لکھے تھے ویلیم شیکسپیر کے اگر ویلیم شیکسپیر کے پلیز اور فرانسز بیکن کے ایسز کو کمپیریزن کیا جائے تو بہت ساری رائٹنگ ہمیں ایسے ملے گی جو آپس میں ملتی جلتی ہے تو یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ ویلیم شیکسپیر نے اپنے ڈرامے فرانسز بیکن سے لکھوائے لیکن یہ تھیوری بھی بعد میں ریجیکٹ ہو گئی کچھ کرٹکز یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ویلیم شیکسپیر خود پڑا لکھا ہی نہیں تھا ویلیم شیکسپیر کے تین سگنیچرز ہمیں ملتے ہیں اور تینوں سگنیچرز میں اس کے سپیلنگز ڈیفرنٹ ہیں یعنی اس کو اپنا نامی سیدھا نہیں لکھنا آتا تھا تو یہ ڈرامے اس نے کس طرح سے لکھ لیے چوتھی تھیوری جو سامنے آئی وہ یہ کہ ویلیم شیکسپیر نے جو اپنے ہاتھ سے ڈراماز لکھے تھے جو اس کی اپنے اوریجنل مینوسکریپٹ تھے وہ ایک بھی مینوسکریپٹ آج تک سامنے نہیں آ سکا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ویلیم شیکسپیر نے کوئی ایک بھی ڈراما نہیں لکھا لیکن میں خود ایک لٹریچر کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ان ساری تھیوریز کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور میں خود یہ بات مانتا ہوں کہ ویلیم شیکسپیر نام کا ڈراماٹس گزرا ہے اور یہ ایک the greatest ڈراماٹس in words لٹریچر ہے اس طرح کی تھیوریز ایک مشہور انسان کی عزت کو پامال کرنے کے لیے لٹریچر میں اکثر آیا کرتی ہیں اور آگے آگے آنے والے شاعروں کے بارے میں بھی اس طرح کی تھیوریز آئیں گی تو اسی کے ساتھ ہم یہ ویڈیو انڈ کرتے ہیں اور ویلیم شیکسپیر واقعی میں ہی ایک ڈراما نگار گزرا ہے انگلینڈ میں اور اس کو واقعی میں جو حیثیت حاصل ہے انگلیش لٹریچر میں وہ یہ ڈیزارو کرتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں موسیقی